رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر نمطابق چاہ دے آگے نبی علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی بے بھوک ہماری آپ نے چنچے دنال سالہ پاپ آتے لے لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹیاں فرمایا کارتے لے لے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے نورانی ہاتھ لگاں بھی دے رہی اور روٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا دی آپ نے نال وزیریں کھا دی آپ نے یاریں کھا دی ساڑھے چودہ سو پندرہ سو صحابہ نے روٹی راجی کرہیم کے پیٹ بھر پہ کھا دی اور آپ دنال صحابہ نے کھا دی آپ نے فرمایا حضرت جابر کو آفو اپنے گھارہ لے کو اپنے گھارہ لے کو بھی کھواوے جابر کو اپنے خاندان کو کھوا جابر نے فرمایا اسہ میرائی پہ کھا دیو سے فرمایا پڑوسیاں کو دیو پڑوسیاں میرائی پہ کھا گی دا حضرت جابر فرمینن جرہ میں ترائے چار بندیاں کی روٹی نبی صحیح ساڑھے چودہ سو پندرہ سو صحابہ کو کھا دی سارے کو کھا دی پیٹ جرہ جاتے واپسی وجہ پہیں اسہ کیا دی جیسے لنگری ہٹائے سے فرمایا اتو جرہنا پلیٹ ہٹائے سے کیا دی جیسے کنی نیویت بھاگی لیوہ باپی ہے یہ روٹیاں میں ساڑھا جاؤں باپی ہیں اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دی دلیل ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے نبوت دی دلیل ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لی خاتر اللہ نے مدعہ کی مکرمہ بڑا لیتا اے آپ دی نبوت دی دلیل ہے مدینہ کی منورہ بڑا لیتا اے نبوت دی دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دی دلیل ہے اے قرآن چولہ سو سال کے گن قرآن نے زبر نہیں بدلیا زیر نہیں بدلیا حرکت میں بدلی شد و مدلی بدلی حرکات سکنات میں بدلی قرآن کے لئے کوئی تبدیلی نہیں آج حکومیں چودہ سو سال سے بعد قرآن نے حرف حرف محفوظ ہے اے گی حضور جنبوت دی دلیل حضور صحیح نبی ہیں حضور صحیح آخری نبی ہیں اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنبوت دی دلیل ہے حضور صحیح نبوت دی دلیل قرآن بیان کرنے محمد الرسول اللہ محمد اللہ رسول محمد اللہ رسول اصح کی امنو جرے نبی سنگل ابو بکر ابو بکر نے مال کی قربان کر لیتا ابو بکر نے جائے قربان کر لیتی ابو بکر نے اولاد کی قربان کر لیتی اے بھی حضرت ابو بکر نبی سنگل نبوت دی دلیل ہے حضرت عمر کافریں کی دلمر سختے کافریں کی دلمر دبارے کافریں کی دلبر سخت رانے ہیں اے بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دی دلیل ہے فرمایا اے مہینہ اٹھارہ ذلحج کو عجبانی طریقے ذلحج دی ہی اٹھارہ ذلحج کو حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کی کے حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالی عنہ شہید تھے ہی مہینے دی اٹھارہ طریقے ہیں حضرت عثمان غلی قونن جنہیں کو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام علیہ السلام علیہ چار رشتہ داریاں اتا گیا اور اللہ پاک نے حضرت عثمان کو قرآن دنال پنج نسبتہ اتا گیا ہے نبی علیہ السلام علیہ السلام علیہ چار رشتہ داریاں کے لیا حضرت عثمان کی TL کا دادا ہی کو محمد بن عجللہ بن عجل المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلاف بن مرہ بن قاب بن لوی اے نبی س taraf حضرت عبراہیم حضرت آدم تک بینے اہمیں حضرت عثمان بن نصف کرے کو حضرت عثمان بن عفان بن مقاب بن مالک بن مرہ بن طبین بن قاب بن لووی لووی وہ تو نبی سینا نصب ہکو نبی سینا دالا کہ حضرت عثمان دالا ہکو اکرہ اسدادری نبی سینا لے ہے دوچھی رشتداری کیا ہے کہ نبی علیہ السلام آقا صل اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے حضرت عثمان نبی سینا فکر نبی علیہ السلام نے بھنے جے تھے ہکرہ اسدادری اے ہوئی ہے نبی علیہ السلام یہ فکی ہے فُو پیدہ ناہِ اُمِ حَكِيم بَعِزَا اُن دی تھی یہ غروا حضرت عثمان غروا دے بھی چوئن اور نبی علیہ السلام دی بھیڑھ تھی بھیئے نبی علیہ السلام بھی بھیڑھ تھی بھیئے سوت رہے تو حضرت عثمان اُن دے کوٹر تھی گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بھڑھیں جے بھی ہیں حضرت عثمان حضرت عثمان دی تریجی نسبت رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال اے ہے کہ حضرت عثمان نبی علیہ السلام دے جماعت رہے ہیں نبی علیہ السلام دے داماد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹی حضرت رقیہ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان دے نکاہ دے بھی تھی ہے رقیہ فوق تھی گئی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امِ قرسوم آپی تریجی بیبی دے نکاہ حضرت عثمان نال پوائے حضرت عثمان جربل حضرت عمِ قرسوم فوت تھی گئی ہیں عثمان غنگین کی گئی ہیں عثمان پریشان تھی گن آقا نے فرمایا عثمان پریشان کی وہیں فرمایا آقا کل تک پہلا جماعترا سلینا ہم کل تک پہلا دامات سلینا